انٹر بینک میں ڈالر پچھتر پیسے مہنگا ہوا ہے قیمت تین سو ایک روپے پچھتر پیسے تک پہنچ گئی ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں گدشتہ ہفتے پانچ روپے بائیس پیسے کا اضافہ ہوا ہے نگران حکومت کے دوران ڈالر کی قیمت میں تیرہ روپے چھبیس پیسے کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ایڈ آف بسنس ٹیسک ہاریز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاریز جو اقدامات کرنی چاہیے تھے کیا اقدامات نہ ہونے کے وجہ سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے ملکل صحیح فرمایا ہے جس طرح سے لوگوں کا ایکسپیکٹشن دی کہ نگران حکومت آتے کے ساتھ ہی جو نگران فیننس منسٹر ہے وہ کوئی اعلانات کریں گے یا کوئی ایسے ریفارمز کریں گے وہ ابھی تک سننے میں نہیں آیا ہے اور دوسرے یہ کہ جتنی روزانہ مسلسل وہ ڈالر تقریباً اون ایوریج ہے وہ ایک روپے کے قریب قریب بڑھ رہا ہے جو کہ ایک تشویشناک بات ہے اور ساتھی لوگوں کا ٹریجوریز ہے ان کا خیال ہے کہ جس طرح سے گیپ اوپن مارکٹ اور انٹر بینک میں بڑھ گیا تو اس طرح سے ریمیٹنسز بھی کمانے کی توقع ہے کیونکہ اس وقت دونوں کے درمیان جو سپریڈ ہے یا جو دونوں کے درمیان فرق ہے وہ تقریباً اٹھارہ سے انیس روپے جو کہ فروغ دے گا کہ وہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ اوپن مارکٹ یا گریو مارکٹ کے ذریعے ہیں جس سے ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے ریمنیوز ڈالر کے شیپ میں ریمیٹنسز کے ذریعے آتے ہیں اس میں بھی کمی آئے گی جس کی وجہ سے ایک تشویشناک بات ہے اور لگتا یہی ہے کہ مزید جو ہے وہ ڈالر بڑھے گا مزید ڈالر بڑھنے کا امکان ہے شکریہ آپ کا حریز امیر